تیبا میں صبح و شام کے منظر ہیں بولتے اکسے رخِ رسول کے مظہر ہیں بولتے کس درجہ زندگی کا وہاں احترام ہے شہرِ نبیِ پاک کے پتھر ہیں بولتے نبیِ پاک کے شہر کا پتھر بول سکتا ہے تو کیا نبی کا غلام نہیں بولے گا بولئے کیا نبی کا دیوانہ نہیں بولے گا نبی کا مستانہ نہیں بولے گا اگر نبی کے دیوانے ہیں تو ذرا زور سے بولئے یا رسول اللہ اور وہ حبتہ سے بولئے یا رسول اللہ ملے کی منزلِ مقصود یہ ایمان ڈکھتے ہیں ملے کی منزلِ مقصود یہ ایمان ڈکھتے ہیں ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن ڈکھتے ہیں اور وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں مسلمانوں ہم نے جسائیت کریمہ کو پڑھا ہے رب کا فرمانِ علی شان اے ایمانوالو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو رب نے پہلے کیا کہا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب یعنی کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ سے جو خوف زدہ رہتا ہے اللہ کے خوف سے جس کی آنکھیں پرنم ہوا کرتی ہے وہ انسان برائی کی طرف اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھاتا وہ انسان برائی کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا وہ انسان برائی کے لیے اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا جب وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے خوف زدہ رہتا ہے اللہ کے خوف سے کامتا رہتا ہے تو جانتے ہو پیارے وہ جب بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیکھتا ہے جب ایسا بندہ چلے تو اللہ کی رضا کے لیے بولے تو اللہ کی رضا کے لیے دیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے سنے تو اللہ کی رضا کے لیے جب ایسا بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے تو پروردگارِ عالم ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اے سرکار بہوں تین علی رحمہ کے دیوانوں آپ سرکار کا عرص منا رہے ہو عرص کا مطلب کیا ہے جانتے ہو پیارے عرص کیوں منایا جاتا ہے عرص اس لیے منایا جاتا ہے کہ صاحبِ مزار کی یادیں ہر سال منائی جائیں ان کی یادیں منائی جائیں آپ ان کی یاد مناتے ہو لیکن یاد منانے کا فائدہ کیا ہے اے دنابِ قاریجان صاحب قبلہ کسی بزرگ کا عرص کیوں منایا جائے اللہ کے محبوب کا عرص کیوں منایا جائے اللہ کے ولی کا عرص کیوں منایا جائے تو جنابِ قاری اجاز بولیں گے اے صغیر عزا جب ہم کسی اللہ کے محبوب کا عرص مناتے ہیں کسی اللہ کے ولی کا عرص مناتے ہیں تو ان کی زندگی کو ہم زمانے کے سامنے بتاتے ہیں ان کے کردار کو زمانے کے سامنے بتاتے ہیں ان کے کریکٹر کو زمانے کے سامنے بتاتے ہیں کیا مطلب کریکٹر کو بتانا کیوں آخر ضروری ہے کردار کو بتانا آخر کیوں ضروری ہے یہ سرکار پہوتین کے عشق میں مچھلے والوں سرکار پہوتین کا عورت اس لیے منایا جا رہا ہے ان کی یادیں اس لیے منائی جا رہی ہیں تاکہ ان کا تذکرہ ہو ان کا ذکر ہو ان کی زندگی بیان کی جائے ان کا کردار بیان کیا جائے ان کا چلنا بیان کیا جائے ان کا بھولنا بیان کیا جائے تاکہ بہوتین پوروالوں سرکار پہوتین کے محبت کے ساؤں میں رہنے والوں جب ان کی زندگی کو آپ سنو تو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈال لو سرکار کئی سے چلتے تھے ہم بھی چلیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات پہندہ بات زندہ بات اللہ اکبر میرے سرکار کا کردار کیا جاتا ہم اپنے کردار کو بھی ویسے ہی بنائیں گے میرے سرکار کس انداز سے چلتے تھے میں بھی ویسے ہی چلوں گا کس انداز سے بولتے تھے میں بھی ویسے ہی بولوں گا میں وہی کام کروں گا اسی انداز سے کروں گا جو پیغام میرے مرشد نے عطا کیا ہے جو پیغام میرے آقا نے عطا کیا ہے جو پیغام میرے پھر نے عطا کیا ہے اے بہاودین پور میں رہنے والوں جب سرکار بہاودین کے نشن کے مطابق ان کے کردار کے مطابق آپ چلو گے تو جس طرح سرکار بہاودین سے رب راضی ہو گیا ہے اسی طرح آپ سے بھی آپ کا رب راضی ہو جائے گا آپ سے بھی آپ کا مولا راضی باب باب سبحان اللہ عرص بنانے کا مقلب یہی ہے کہ ہم بزرگ کی زندگی کو سمجھیں اللہ والے کی زندگی کو سمجھیں آج حال یہ ہے پیارے خطا ہم کرتے ہیں سینہ بھی چوڑا ہم ہی کرتے ہیں بناہ ہم سے ہوتا ہے سینہ چوڑا بھی ہم ہی کرتے ہیں لرجشیں ہم سے ہوتی ہیں مگر کولر کو کھڑا ہم ہی کرتے ہیں مگر آؤ پیارے اللہ سے درو چونکہ اللہ والے اللہ سے درتے رہے ہیں اور جو اللہ سے درتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سیرے سے زمانے کے در کو ہٹا دیا کرتا ہے آج چائی کی دکان پہ بیٹھ کے آپ ظالم بادشاہ کی بات کرتے ہیں آج چائی کی دکان پہ چوک چراہے پہ بیٹھ کر کے آپ ظالم حکومت کی بات کرتے ہو آپ خوف زدہ ہو بھارت میں چلتے ہو تو ٹرے ہوئے سہمے ہوئے راتے ہو صغیر عزا تابے کے ساتھ کہتا ہے کسی ظالم بادشاہ سے ترنے کی ضرورت رہی ہے مومن بھلا دوسرے سے ڈر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا امامیاں جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے زمانے کے ڈر کو مٹا دیا کرتا ہے زمانے کے ڈر کو ہٹا دیا کرتا ہے تاریخ جواہے اسی ملک میں ایک ہزار سال سے زیادہ ایک ہزار سال سے زیادہ مغلوں نے مسلمانوں نے حکومت کیا نہیں کیا اے حسن نواز سیوانی صاحب آپ اس وقت سے نات پہتے ہیں جس وقت سے ہم لوگ کالب علم تھے اُس زمانے میں اُس زمانے سے نات پاک پہتے ہیں میں پوچھنا چاہیتا ہوں کہ جب وہ بادشاہ مغلقال جب مسلمان حکومت بھارت میں کر رہا تھا اس کے پاس اصلحے تھے یا نہیں تلوارے تھیں یا نہیں فوجیں تھیں یا نہیں یہ کہی دہیں کہ سب تھا تو کیا اس نے اسلام کو پھیلایا کیا اسلام کے پرجم کو بلند کیا کیا اللہ اکبر کی صدایں بلند کی کیا نعرے رسالت کا نعرہ اس نے لگایا تو جواں بھی لے کر نہیں یہ جنابِ حسن نواز سیوانی صاحب کیوں طاقت اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلایا فوجیں اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلایا اسلحے اس کے پاس تھے مگر اسلام کیوں نہیں پھیلایا تلوار اس کے پاس تھی مگر اسلام کیوں نہیں پھیلایا آج دنیا والے ہم پر انظام لگاتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے اسلام قوت کی بنیاد پہ پھیلا ہے اسلام طاقت کی بنیاد پہ پھیلا ہے اے جناب قاری اجاب صاحب تو مغلوں کی جب حکومت کی طاقت اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلا قوت اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلا فوجہ اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلا سپاہی اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلا تلواریں اس کے پاس تھی اسلام کیوں نہیں پھیلا تو جنابِ سمزم فتح پوری بول پڑے اے سقی رضا یہی تو سمانے کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو میرے خاجہ کے پیار کے ذریعے پھیلا ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننے مسلمان واہ واہ بھائی عالمِ تصفر میں قریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے یہ میرے قریب نواز فوجیں اس کے پاس تھی اس نے اسلام رہی پھیلایا طاقت اس کے پاس تھی اسلام رہی پھیلایا تلوار اس کے پاس تھی اسلام نہیں پھیلایا آپ کے پاس تو نہ سلحے تھے نہ تلوار تھی نہ لائی کا سبان تھا نہ فوجے تھی آپ نے اسلام کیوں پھیلا دیا کیا آپ کو دشمن کا ڈر نہیں تھا کیا آپ کو دشمن کا خوف نہیں تھا کیا آپ کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا تو کاری اجاز کا تیور بدل گیا یہ صغی رضا تم بڑے نادان معلوم ہوتے ہو بادشاہ کے پاس فوجیں تھی تلواریں تھی پھر بھی سمانے والے کا ڈر اس کے سینے میں تھا مگر میرے قریب نواز کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی مگر قریب نواز کے سینے میں سمانے کا ڈر نہیں ان کے سینے میں پروردگار کا ڈر تھا اللہ کا ڈر تھا اور جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے دنیا کے ڈر کو مجا دیا کرتا سبخان اللہ اور محبت سے بولیے اور بات اگر سمجھ میں آگئی ہو تو پورا مجمعچی لگا کر دو روحاتوں اٹھا کے بولیے یا خاجہ یا خاجہ یا خاجہ اور جب خاجہ غریب نواز نے پورا ملک میں اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہر طرف نعرے نعرے تکبیر کی صدایں بلند ہونے لگیں ہر طرف پرچمیں اسلام لہرانے لگا عشق رسول میں لوگ جھومنے لگیں عشق مصطفیٰ میں لوگ جھومنے لگیں تو کچھ صدی کے بعد اسی ملک میں وحدت کی آر میں عشق رسالت پہ حملہ کرنا شروع کیا وحدت کی آر میں عشق رسالت پہ حملہ کرنا شروع کیا سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمانوں کے سینے سے دین حق کو نکالنے کی کوشش کی گئی رسول اللہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو ہم قریب سنیوں پر پروردگار عالم کا فضل ہوا اور مولا نے بریلی کی دھرتی پر نقی علی خان کے گھر میں احمد رضا کو پیدا کر دیا اب احمد رضا بریلی کی دھرتی سے اٹھے اور ان ظالموں کو چالنج کیے اے ظالموں میرے خاجہ نے میرے سینے میں جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کو تمہیں ہم چھننے نہیں دیکھیں میرے خاجہ نے جو عشق رسول کا چراغ میرے سینے میں جلایا ہے اسے ہم تمہیں پجھانے نہیں دیں گے بریلی کے امام اچھے رضا پیارے رضا میتھے رضا ہم سب کے رضا سنیت کی چاہ امام احمد رضا خان پکار اٹھے دل کے رضا ہے خنجرے خونخار بھرکبار اور آدھا سے کہے تو خیر منائے نشر کرے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان مصطفیہ کون فرنس عرصے دادا بہاودین شاہ علمہ صغیر رضا صاحب اللہ بنا رسالت بابا رضور سے بولیے سبحان اللہ اور محبتہ سے بولیے اے مسلمانوں یہ عشق ہے یہ محبت ہے آج ہم اللہ سے در کہا رہے ہیں سرکار بہاودین کے عرص کو منانے والوں کہ آپ نے سرکار بہاودین کی زندگی کو پڑھا ان کی تعلیمات کو سمجھا ان کے کرداروں کریکٹر کو سمجھا اگر قسم خدا کی ان کے کرداروں کریکٹر کو سمجھ رہے ہوتے تو میرا دعویٰ ہے کہ زمانے میں انقلاب آ گیا ہوتا سرکار غوثِ آزم بڑے پیر سرکار بہاودین پھول کا بچہ بچہ بھی جب کیارمی شریف آتا ہے تو غوثِ آزم کے نام کا نعرہ لگاتا ہے ہر گھر میں فاتحہ ہوتی ہے مگر ایک روز کی بات ہے کہ سرکار غوثِ آزم عبدالقادر مہیو تین جلامی حتیمِ قابا میں داخل ہو گئے اور غلافِ قابا کو پکڑ کے رونے لگے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں پوری رات گزر گئی مگر سرکار غوثِ آزم غلافِ قابا کو پکڑ کے رو رہے ہیں اے میرے غوثِ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں اے غوثِ آزم آپ رویں گے تو ان غلاموں کا کیا ہوگا اے غوثِ آزم آپ کیوں رو رہے ہیں بہاودین پھول کا تو بچہ بچہ جوان پھول ہے سب اس امید اس عقیدے کے ساتھ زندہ ہے کہ میدانِ محشر میں میرے غوث میری شفاعت فرمائیں گے میرے شفی بن کے سامنے آئیں گے اور کیوں نہ اس عقیدے کے ساتھ لوگ زندہ رہے کیونکہ یہ عقیدہ کسی اور نے نہیں یہ عقیدہ تو بریلی کے امام نے عطا کیا ہے اچھے رضا نے عطا کیا ہے اے میرے غوثِ آزم آخر آپ کیوں رو رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں پرنبھیں آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں عشق بار ہیں اے غوثِ آزم آپ کیوں رو رہے ہیں اے غوثِ آزم بہاودین پور میں رہنے والا سرکار بہاودین کی محبت کے سائے میں رہنے والا ایک ایک دیوانہ آپ کی بارگاہ میں عزا پیش کرنا چاہیتا ہے اے میرے سرکار اے بقیدات کے دولہ اے قادری دولہ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں معاملہ کیا ہے کہ آپ یہ آنکھ پرنم ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمیں امید ہے ہمارا ایمان ہے کہ میدان محشر میں آپ میرے شفی بنیں گے پخشش کا ذریعہ بنیں گے مغفرات کا ذریعہ بنیں گے جو آپ کے تامن کرم میں آ جائے گا پرورتگار کا اس پہ کرم ہو جائے گا یہ عقیدہ ہمیں سیدی سرکارِ عالی حضرت اچھے رضا پیارے رضا میدھے رضا نے عطا کیا ہے آنہ حضرت نے فرمایا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اے لادلا بیٹا تیرا اے لادلا بیٹا تیرا اے میرے غوث آپ کیوں رو رہے ہیں معاملہ کیا ہے کہ رو رہے ہیں تو اے بہاوتین پور کے لوگوں سنو آج بھی تربتِ غوثِ آدم سے آواز آتی ہے اے میرے چانے والوں تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس لیے رو رہا ہوں اے مولا اے پرورتگار میں نے جو قیام کیا ہے تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں میں نے جو رکو کیا ہے تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں میں نے جو سجدے کیے ہیں تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں اے بہاوتین پور میں رہنے والوں سرکار غوثِ آدم ہیں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں اللہ کے در سے رو رہے ہیں اے مولا میں نے جو قیام کیا ہے تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں میں نے جو رکو کیا ہے تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں میں نے جو سجدے کیا ہے تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے در کا حال ہے اللہ کے خواف کا حال ہے اور تقوی کا حال یہ عبادت کا حال یہ کہ دنیا جانتی ہے کہ سرکار غوثِ عظم بارہ سال تک عیشہ کے وضو سے فضل کی نماز ادا کر دے نارے تکبیر نارے سالت فیضان غوثِ عظم با 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 یہ سرکار غوثِ عظم آپ اندازہ لگائیں عرص منانے کا مقصد کیا ہونی چاہیں غوثِ عظم اللہ سے کریں ہم عرص منائے صاحبِ مزار اور عرص کے موقع پر ٹانس کر کر عرص کے موقع پر خرافات کرتے ہیں اللہ اکبر اے مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کے دن اللہ سے خوف زدہ ہوں اور جو دعائیں گھر میں قبول نہ ہوئی ہوں جو دعائیں مسجد میں قبول نہ ہوئی ہوں جو دعائیں ادھا ادھر میں قبول نہیں ہوئی ہوں میرا دعویٰ ہے کہ آج کے دن صاحبِ مزار کے قدموں میں چلے جائیں گے آج کے دن سرگار بہاوتین کے دامن کو تھام لیجئے ان کی چادر کو تھام کے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے اے مولا اے پروردگار میں گنہگار و بدکار و سیاہکار ہوں اے مولا میں اس لائق نہیں کہ اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں اے مولا میں جانتا ہوں میرا ہاتھ اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھاؤں مگر اے مولا میں نے اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ میں نے سرکار بہاوتین کو بنا لیا ہے میں نے اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے تیرے محبوب بندے کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے اے مولا وہ جائی سے گنہگار کو نہ دے اپنے محبوب سرکار بہاوتین کو دے اور سرکار کے صدقے میں میری خطاوں کو معاف فرما با 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 سبحان اللہ مولا تو یہ چاہیے مگر افسوس صد افسوس کہ پیارے میلا لگا ہوا ہے اے عجیب ماحول ہے یاد رکھو پیارے ہم خوب میلا لگاتے ہیں ارائی اس میں خوب پھیڑ ہوتی ہے اور لوگ میلے میں کھومتے رہتے ہیں کیا فیض وہاں ملے گا کیا صاحبِ مزار کا کرم چائی کی دکان پہ ہوگا صاحبِ مزار کا کرم کیا گھٹگے کی دکان پہ ہوگا صاحبِ مزار کا کرم کیا پان کی دکان پہ ہوگا آئس کریم کی دکان پہ ہوگا اے مسلمانوں نہیں صاحبِ مزار کے عرص میں آئے ہو تو چائی کی دکان پہ بیٹھ کے وقت برباد نہ کرو صاحبِ مزار کے عرص میں آئے ہو تو پانے کی دکان پہ کھڑے ہو کر کے وقت کو برباد نہ کرو صاحبِ مزار کے عرص میں آئے ہو تو گھنٹکے کے دکان پہ بیٹھ کر کے اپنا وقت برباد مت کرو بلکہ عرص میں آئے ہو تو سب سے پہلے ای عرص میں آنے والوں صاحبِ مزار کی چوکھک پہ جاؤ ان کی بارگاہ میں عطب کے ساتھ سلام پیش کرو فاتحہ پڑھو اور فاتحہ پڑھ کے بزمِ غوصیہ میں آ جاؤ سرکار کے عرص کی محفل میں آ جاؤ میرا دعویٰ ہے کہ جب گھر لوٹوں گے تو پروردگارِ آلہ سرکار بہاہودین کا صدقہ تمہیں عطا بربادے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو گھوم کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں ادھر ادھر جا کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور عشق کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آشی تھے مزار پہ پچاس لڑکا دوڑ کے جائے گا چار تو کھڑا رہے گا تا چار وہ مزار پہ گر جائے گا یہ کیا عشق ہے یہ کیا عشق ہے کہ حجوم بنا کے جانا چار کھڑے ہو تو چار مزار پہ گر گئے یہ کتنی بڑی گستاستان یہ کتنی بڑی پیات بھی ہے مسلکِ اللہ حضرت کا نعرہ لگانے والوں بیلی کے امام امام احمد رضا نے فرمایا کہ جو مزار پہ جاؤ تو چار قدم پیچھے ہٹ کے فاتح پڑھو چار قدم پیچھے ہٹ کے فاتح پڑھو اور اگر گرنے کا ڈر ہو مزار پہ پہ حرمتی کا ڈر ہو تو چادر چمنا کوئی ضروری نہیں ہے عدب سے فاتح پڑھ کے پیچھے ہو جاؤ یہ آلہ حضرت کا مسلک ہے یہ آلہ حضرت کا پیغام ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں مزار پہ جب جاؤ تو چار قدم پیچھے ہٹ کے فاتح پڑھو مزار کا تواف نہ کرو مزار کے گرد گرد نہ گھومو چونکہ یہ بھومنا حرام ہے تواف حرام ہے کیا وہ علیاء کرام ہو اصحابے کرام ہو شدائے ازام ہو یا انبیاء کرام ہو یہاں تک کہ نبی کونین ہی کا مزار کیوں نہ ہو وہاں تواف کرنا جائز نہیں اس لئے آلہ حضرت اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا فرماتے ہیں کہ جب مزار پہ جاؤ تو چار قدم پیچھے ہٹ کے فاتح پڑھو اے آلہ حضرت کیوں اے آلہ حضرت کیوں تو حضرت حسن سیوانی بولیں گے سغیر رضا سرکار بہاودین کے دیوانے سے ایک سوال کرو ہم نے کہا کیا تو انہوں نے کہا پوچھو کہ صاحب مزار زندہ ہیں یا نہیں ارے بولیے زندہ ہیں یا نہیں سرکار بہاودین اپنے مزار میں زندہ ہے کہ یا نہیں کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار اپنے مزار میں زندہ ہے نہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا عقیدہ ہے کہ سرکار مزار میں زندہ ہیں بولیے ہے نا توجہ چاہوں گا پیارے اب بتائیے آپ کے گھر مرشد آگئے پیر آگئے کسی خانقہ کے خانوادے آگئے خانوادے کے شہزادے آگئے توجہ چاؤں گا پیارے کسی بھی خانقہ کے شہزادے پیر آگئے مرشد آگئے آقا آگئے اب ایمانداری کے ساتھ بولیے گی آپ نے اپنے گھر میں ان کا انتظام فرمایا ہے بڑے عدب کے ساتھ پسٹل لگایا غدہ لگایا چادر لگائی تکیا لگا دیا سب کچھ لگا دیا مگر ایمانداری کے ساتھ بولیے گا کیا سرکار کے اوپر آپ چڑھ جاتے ہیں یا دو چار قدم پیچھے خلے راتے ہیں بولیے کہاں کھڑے راتے ہیں پیچھے کھڑے راتے ہیں میرے مرشد ہے کہیں بیادوین ہو جائے میرے پیر ہے کہیں بیادوین ہو جائے میرے آقا ہے کہیں بیادوین ہو جائے اے مسلمانوں ظاہری حیات میں وہی مرشی جب آپ کے گھر آتے ہیں ظاہری حیات میں جب وہی پیر آپ کے گھر آتے ہیں ظاہری حیات میں وہی آقا وہی خانقا کے دولا جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ عدب سے کھڑے ہوتے ہو عدب سے سلام کرتے ہو ان کے اوپر لاتے نہیں عدب کے ساتھ دست بوسی کرتے ہو دور سے ہی کھڑے راتے ہو چٹکی بھڑے دیکھتے رہتے ہو کہیں میرے سرکار کی نظر مجھ پہ پر گئی تو کرم ہو جائے گا کرم کی برسات ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہو اس انتظار میں ہو کب سرکار کی نظر مجھ پہ ہو جائے گی سرکار گا کب سرکار کی نظر مجھ پہ ہو جائے گی جیسے ہی نظر ہوگی کرم ہو جائے گا کرم کی برسات ہو جائے گی اے مسلمانوں عدب سے کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے کوئی پتمیزی نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے اے مسلمانوں جب ظاہری حیات میں اس طرح عطب کرتے ہو اب پھر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحبِ مزار قبر میں زندہ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ظاہری حیات میں احترام کرتے تھے بلکل اسی طرح مزار پر جب جائیں تو جس طرح ظاہری حیات میں احترام کرتے تھے اسی طرح مزار کے قریب بھی احترام کی آدائے مزار کے پاس بھی احترام کی آدائے اور جب مزار پر احترام کے ساتھ عدد کے ساتھ آپ جائیں گے تبھی آپ پہ کرم ہوگی تبھی آپ پہ کرم کی برسات ہوگی یہ کیا کہ کسی کے ساتھ تو تمیزی کریں اور آپ کو پھول کا مالا وہ پہنائی ہو سکتا ریبولیہ ہوگا تو جب مزار پہ جائیں تو عدد وہ احترام کے ساتھ جائیں جب مزار پہ جائیں تو طریقے کے ساتھ جائیں جب مزار پہ جائیں تو عدد کے ساتھ جائیں تاکہ صاحبِ مزار کا آپ پہ کرم ہو جائے صاحبِ مزار کی آپ پہ عطا ہو جائے صاحبِ مزار آپ پر اپنی نظر ڈالنے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب تو پہر مزار پہ جائیں تئیس انداز سے جائیں اللہ والوں کا کرم دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر نظر ڈال دیئے وہ کامل جن پر نظر ڈال دیئے بولیئے ہیں زور سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد زاول مصطبع کامل حسینی شریف کے دولہ آنے والے جنابی دولہ آنے والے عمر بابو کے لال آنے والے ارے زور سے بولیئے ہیں سبحانہ سرکار مصطبع کامل جب میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ بزرگوں کی مکمل یادگار بیٹھ گئے ہیں اتنی سادگی اتنی شائستگی اتنی سنجیدگی لگتا ہے کہ واقعی صوفی کامل بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ خانقہ کے بقار کو لیے بیٹھے ہیں سبحان اللہ لگتا ہے عیسیٰ کہ اپنے ہاتھ میں پیمانے سرکار لیے بیٹھے ہیں لگتا عیسیٰ ہے کہ وہ جام لیے بیٹھے ہیں جس جام کو حسینی شریف سے پیلایا جاتا تھا سبحان اللہ مسلمانوں آخر کیوں چاہتے تو زرک برک ہو سکتا تھا کیا کمی ہے مصطبع کامل صاحب کو کوئی کمی نہیں آپ کے گاؤں والے دے یا نہ دیں پورے ملک میں ان کے دیوانوں کی کمی نہیں میں نے دیکھا ہے یہی تو وجہ ہے کہ سرکار سکاہیں چلے بیل گاڑی پر دیوانوں کو موٹر کار عطا کر دیا چلے خود بیل گاڑی پر اگ دیوانوں کو موٹر کار عطا کر دیا پوری زندگی رہے جھوپڑی میں جانے والے کو بنگلہ عطا کر دیا سرکار سرکاہیں ایک موقع سے مومبئی تشریف لے گئے جب مومبئی تشریف لے گئے مومبئی کے بڑے بڑے رہوسہ کو خبر ہوئی کہ سرکار سرکاہیں تشریف لے گئے اپنی اپنی کار لے کر کے ویٹی ایسٹیشن کے باہر لوگ کھڑے ہو گئے اس تصور کے ساتھ اس پاکیزہ خیالات کے ساتھ کہ حضرت کو پہلے ہم لیں گے اپنی گاڑی میں بیٹھائیں گے پہلے ہم گھر لے جائیں گے ہر سیند اپنی اپنی گاڑی لے کے کھڑا یہی خیال یہی تصور یہی تمنہ یہی آرزو کہ حضرت کو پہلے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھائیں گے کہ پہلے ہم اپنے گھر لے جائیں گے ہم اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے ہم اپنے گھر لے جائیں گے سرکار سرکائی کی نگاہی ولایت نے دیکھتی ہے کہ بار دیوانوں کی پھیل لگی ہوئی ہے سرکار سرکائی اچانک پلٹ فارم سے غائب ہو گئے غائب ہو گئے کچھ دیر کے بعد سارے لوگ پلٹ فارم پہ گئے بیٹی ایسٹیشن کو چھان ڈالا لیکن سرکار سرکائی کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں نظر نہیں کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ سرکار سرکائی فلا جگہ فلا مقام پہ فلا صاحب کے گھر پہنچ چکے سارے لوگ وہاں پہنچے اے بہاو دین پور میں رہنے والوں گردوں نماز سے آئے ہوئے اللہ والوں کے دیوانوں اللہ نے پسفر میں سرکار سرکائی کی بارگاہ میری لا پیش کیا جائے سرکار آپ کے لیے تو بڑے بڑے رعوزہ اپنی لگزری کار لے کر آئے تھے مہنگی کار لے کر آئے تھے ازائش و عرام کی تمام چیزیں مہیا تھیں وہ لے جانا اپنے گھر جاتے تھے مگر آپ اس کار میں سفر کیوں نہیں کیا آپ اس کار میں کیوں نہیں بیٹھے اس کے ساتھ آپ کیوں نہیں گئے تو سرکار سرکائی کا جواب سنو پیارے سرکار سرکائی فرماتے ہیں یہ لینے والوں کی تعداد وہاں ایک نہیں کئی لوگ تھے اگر میں کسی ایک کی گاڑی میں بیٹھ جاتا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا اور میں دنیا میں لوگوں کا دل پورنے نہیں بلکے دلوں کو جھوڑنے آیا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت فیضان سرکار سرکائی اسی گلشن کے پھول کا نام عمر بابو آئے اسی گلشن کے پھول کا نام مصطباہ کاملہ ہے عزور سے بولیے اور محبت سے بولیے اے مسلمانوں یہ لوگ کون لوگ جو اللہ سے ڈڑتے ہیں کسے ڈڑتے ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاور والا بنا دیتا ہے اختیار والا بنا دیتا ہے طاقت والا بنا دیتا ہے بلکہ یوں کہا جائے ایک پروردگارِ عالم اس کی زبان بن جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس کا کان بن جاتا ہے اور رب جس کی زبان بن جائے بتاؤ اس زبان کی طاقت کیا ہوگی رب جس کی آنکھ بن جائے بتاؤ اس کی آنکھ کی طاقت کا حال کیا ہوگا رب جس کا کان بن جائے بتاؤ اس کان کی سماعت کا حال کیا ہوگا اے مسلمانوں یہی وجہ ہے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار بہاوتین اپنے مزار کے اندر ہم غلاموں کی سنتے ہیں بولیے سنتے ہیں کی نہیں ارے بولیے سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں نا بلکہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں زور سے بولیے زمین کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں ان سے زیادہ زمین کے نیچے والے سنتے ہیں زور سے بولیے محبت سے بولیے زمین کے نیچے والے سنتے ہیں آپ کہو گے مولانا کیسے تو آپ ایک سیمپل لے لیں ایک گاؤں کا کوئی بدھوا ہے بھائی چرانے والا اس کا انتقال ہو گیا جب لوگوں نے اس کو دفن کر دیا اب قبرستان کے راستے سے مفتی صاحب جا رہے ہیں مہدی صاحب جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں انجنئر صاحب جا رہے ہیں کاری ایجاد جا رہے ہیں جناب سمزم بھائی جا رہے ہیں حسن نواز سیوانی جا رہے ہیں بڑے سے بڑے عدبہ بڑے سے بڑے نقبہ بڑے سے بڑے دانشون لوگ جا رہے ہیں لیکن پیارے جب یہ قبرستان سے گزرے انہوں نے کہا سلام علیکم یا اہل القبور اب علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے حضور جب انہوں نے سلام کیا تو وہ بھائی چرانے والا اپنی قبر میں سن لیا تو حضرت فرمائیں گے ہاں اس نے سن لیا حضرت ہمیں بتائیے کیا وہ اپنی قبر سے جواب بھی دے دیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں جواب بھی دے دیا جواب بھی دے دیا اب قاری ایجاز صاحب سے پوچھا جائے جناب حسن نواز سے پوچھا جائے جناب زمزم سے پوچھا جائے اے زمزم صاحب آپ نے سلام کیا تھا اس بدوہ بھائی چرانے والا آپ کے سلام کو اپنی قبر میں سن بھی لیا آپ کا جواب بھی دے دیا کیا آپ نے جواب کو سنا تو زمزم کہیں گے نہیں میں نے جواب رہی سنا اے جناب حسن صاحب آپ نے سنا کہا نہیں سنا اے قاری اجاد صاحب آپ نے سنا کہا نہیں سنا اے مسلمان و امانداری کے ساتھ بتاؤ یہ زمین کے اوپر والا مگر اس مردے کے سلام کا جواب رہی سنا مگر زمین کے اوپر والا جب سلام کیا زمین کے اندر والا سن لیا اب یہیں سے عقیدہ صاف ہو گیا ایک عام انسان جب اپنی قبر میں لوگوں کے سلام کو سن سکتا ہے تو بہاوتین پور میں سرکار بہاوتین کا دیوانا مصطفیٰ پہ سلام اگر پڑھیں گے تو کیا میرے نبی سلام کو نہیں سنیں گے یقینہ سنیں گے کبھی تو اچھے رضا پیارے رضا میتے رضا نے پکار دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہا کانے لالے کرامت پھلا گو گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ داتا بہاوتین شاہ اللہ ما صغیر رضا سے قبلہ بنارس عزور سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے میری بات جن کو سمجھ میں آئی ہو جانا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا حسین ایک ہے گھات امانداری کے ذات اٹھنی چاہیے عزور سے بولیے یا حسین یا حسین اور ایک بار حسین پاک کے بابا جان مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے تاکہ اللہ تعالی آپ کے بازو میں قوتِ حیدری عطا فرما دے عزور سے بولیے یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزفر پور کے سپر اسٹار صحافی فخرِ صحافت عابروِ صحافت جنابِ شہابدین صحاف قومی تنظیم کے ترجمان جو مزفر پور سے قومی تنظیم کی ترجمانی فرماتے ہیں مگر ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے وہ الزام کیا ہے کہ یہ برعیلی والے کا پریسری پورٹر ہے ہاں ان پر بہت بڑا الزام حضرتی ہے کہ یہ برعیلی والے کا پریسری پورٹر ہے ہر روز پریلی والے کا چلتا چھاپتا ہے کبھی کبھی تو ان کے ریپورٹ کو لگاتے نہیں ہیں پڑنا والے جب یہاں سے فون کرتے بھائی میرا ریپورٹ بیچ میں ہونی چاہیے ورنہ سمجھ لینا کہا بھائی بہت پرانا صحافی ہے اس کی بات مت رکھ کرو یہی وجہ ہے کہ ملک کے کسی کونے کا کسی صوبے کا کسی شہر کا کسی قصبے کا کسی گاؤں کا خطیب شائر ہو مگر شہر مظفر پور میں جب وہ آتا ہے تو شہاب الدین سے بے پناہ پیار کرتا ہے انہیں یاد کرتا ہے شہاب الدین بھائی حاشمی میاں پٹھنا اُتر شہاب الدین بابو اوہ بید اللہ خان پٹھ ارے کس ناپاک کنگا ہی اس کا نام نہیں لینی چاہیے ہے کی نہیں بولیے ایک بات بتا دوں تو آپ بھی بولیے گا نہیں لینی چاہیے جو تاجو شریعہ کا نہیں کیا وہ ہمارا ہو سکتا ارے بولیے ہو سکتا ہے جو تاجو شریعہ کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سنیوں نے اعلان کر دیا کہ جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے ابھی تھوڑی دے پہلے ایک دیوانہ بلٹھا تھا وہ زمزم بھائی میں خوب نعرہ لگا رہا تھا بستی بستی قریہ کریا کہاں چلا رہا وہ تاجو شریعہ جن کے ویسال کے بعد کفن پہنا دیا گیا تابوت پر لٹا دیا گیا چہرہ کھلا ہوا ہے زیارت کے لیے رکھ دیا گیا دیوانوں کی بھی تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس دن بریلی شریف میں اس قدر باریش ہوئی کہ لوگ پانی میں کھڑے رہے مگر انتظار کرتے رہے کہ میری باری گواہ ہے ہاں موسم سرد ہو گیا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار تاجو شریعہ کی پیشانی سے بار بار پسینہ آ رہا ہے زور سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے اے اس دیار کے رہنے والوں گردو نواز سے آئے ہوئے سنی جنتی مسلمانوں آپ جس شہر کے قریب رہتے ہو جس قصبے کے قریب رہتے ہو بڑے سے بڑے داکٹر ایم بی بی ایس رہتے ہوں گے ایم ڈی رہتے ہوں گے جا کے پوچھئے اے داکٹر صاحب جس انسان کے جسم سے روح نکل جائے کیا پسینہ آسکتا ہے تو آپ کا داکٹر کہے گا نہیں کیا کہے گا نہیں اس لیے کہ پسینے کا تعلق بلڈ سرکولیشن سے ہے خون جب تک جاری رہے گا بلڈ جب چلتا رہے گا اور بلڈ جب ہٹ ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہے خون جب کرم ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہے یعنی کہ پسینہ آنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے زندگی پانا ضروری ہے وہی اسی کو پسینہ آئے گا جو زندہ ہوگا جو زندگی کے ساتھ ہوگا مکرتا جو شریعہ کے جسم سے روح نکل گئی ہے پشانی سے پسینہ آ رہا ہے آپ کے پوتے ہو شامیہ تابوت کے بغل میں بیٹھے ہیں بار بار آپ کی پشانی سے اپنے رومال سے پسینے کو پوچھ رہے ہیں اے جنابِ قاری اجاز صاحب قبلہ دنیا کا ڈاکٹر ہمیں چالنج کر رہا ہے دنیا کا ڈاکٹر ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس انسان کے جسم سے پسینہ نہیں آ سکتا جس انسان کے جسم سے روح نکل جائے جو مردہ ہوتا ہے اس کے جسم سے پسینہ نہیں آتا مگر سرکار تاجو شریعہ ہے جسم سے روح نکل گئی ہے پشانی سے پسینہ آ رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے تو جنابِ زمزم کا تیور بدل گیا اے صغیر رضا میرا پھیر ہے میرا پھیر میرا مرشد ہے میرا مرشد میرا پھیر دنیا والوں کو چالنج کر رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے دشمنوں اے میرے آقا کے دشمنوں مدینے والے آقا کو مردہ نہ کہنا پریلی میں احمد رضا کا پوتا زندہ ہے تب ہی تو بہاودین پور کا بچہ بچہ عشق میں مچل کے بولے گا اے صغیر رضا جب پریلی شریف میں احمد رضا کا پوتا تاجو شریعہ زندہ ہے تو میرا عقیدہ صاف ہو گیا جو عقیدہ پریلی کے امام نے دیا ہے کہ تمام نبیوں کے امام زندہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت زندہ ہے آلہ حضرات اچھے رضا پیارے رضا میچے رضا ہم سب کے رضا سنیت کی جان امام آمد رضا خان پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ مصطفیٰ کونفرنس مسئلتِ عالی حضرت بورا مجمعچی لگا کے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ وہی بولے گا جو اپنی ماں سے فیار کرتا ہوگا ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ وہی بولے گا جی سے یقین ہو کہ ماں جھوپری میں بھی بیٹھ کر کے بھٹے آنچل کا اٹھا کے جب دعا کرتی ہے تو بیٹا پورے ملک میں شیر بن کے گھنگتا ہے لہزور سے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور تاجو شریع زندہ با زندہ با آخری بات میری تقریق ہے آخری بات سنو بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں بزرگوں سے بے پناہ محبت کیجئے اللہ والوں سے محبت کیجئے مگر عدب ملحوظ رکھیں عدب؟ ملحوظ رکھیں جائیے تو عدب کے ساتھ بزرگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہوئیے تو عدب کے ساتھ اور چادر شریف جو ہے لوگ اتنا لیاتے ہیں اتنی چادرے آ جاتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ مزار کی تربت سے ایک ہزار چادر اتاری جاتی ہے اس کو گانت بنا کے لوگ رکھ دیتے ہیں وہ چادرے سر جاتی ہیں بولو ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا پیارے ہوتا کی نہیں ہوتا ایک مشورے کے طور پر ایک بات مسئلے کی اعتبار سے بھی صاحبِ مزار کی تربت ایک چادر چڑھا دی جائے یہ کافی ہے تاکہ امتیاز ہو کہ یہ اللہ والی کی قمر ہے حضورت غلی ہے سبحان اللہ اب ہونا یہ جائیے آپ کہو گے مولانا ہم نے منت مانگی تھی سرکار بہاوتین الرہبہ اے سرکار میرا یہ کام ہو جائے گا میری یہ تمنہ پوری ہو جائے گی اے سرکار آپ کرم کر دیجئے گا آپ کا کرم ہو گیا رب نے آپ کے کرم سے یہ چیز عطا کر دی رب نے آپ کے کرم سے یہ چیز عطا کر دی یہ منتیں میری پوری ہو گئی تو یہ سرکار میں چادر چرھاؤں گا آپ کہو کہ مولانا میری منت پوری ہو گئی ہے میں چادر چرھاؤں گا یا نہیں چرھاؤں گا آخر میری منتیں کیسے پوری ہوں گی میں چادر چرھاؤں یا نہیں چرھاؤں یہ مسلمانوں صغیر رضا کے پیغام کو سنو پیارے ایک چادر جو عرص کرانے والوں نے یعنی بہا اتین پور کے یہ نوجوان کمیٹی نے کمیٹی جو تشکیل کی ہے کمیٹی کے جانب سے چادر چاہا دی گئی ہے اب رہی بات آپ کے تمنہ کی آپ کے عارفو کی آپ کے خواہشات کی کہ آپ نے منتیں مانگی تھی اب کیا کیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ اس چادر کی قیمت کو کسی یقین کو دے دیا جائے کسی بیوہ کو دے دیا جائے کسی غریب کو دے دیا جائے کسی طالبِ انم کو دے دیا جائے قرآن پڑھنے والے کو دے دیا جائے میرا ایمان بولتا ہے سرکار پہاؤ دین کی روح خوش ہو جائے گی چادر چلانے سے زیادہ سرکار کا تم پر گھراب ہوتا ہے واہ واہ نارے تکبیر نارے رسالہ سرکار بھاہ الدین کا فیضان فیضان مصطفیٰ کونفرنس سرکار سرکاہی کا دعوت نارے تکبیر اس لئے مسلمانوں میرا ایمان علماء اکرام موجود ہیں چادر چلانے سے زیادہ سرکار خوش ہو جائے گی اس لئے کہ سرکار کی تربت چاہیے بتائیے آپ ایک کرتہ پہنے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے نا آپ کی زبان حبوب بھولے نے تھوڑا کوشش کی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک کرتہ انسان پہن لیا ایک کرتہ آدمی پہن لیا اور اس کے اوپر سے دوسرا کرتہ پہن لیجئے آپ خود اچھا لگے انہیں بولی اچھا لگے چار پانچ کرتہ پہن لیجئے اچھا لگے گا نہیں لگے تو پیارے اللہ والے یہ بڑے کرم فرما ہے اتنے کرم فرما ہے کہ مسکرہ کے جنہیں دیکھ لے اپنے مزار سے قسم خدا کی اس کا بیڑا پار ہو گئے میرا دعوائے چالنج ہے میرا کہ بہاوتین پور میں کسی باپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو کسی باپ کا بیٹا انچینئر ہو کسی باپ کا بیٹا انسپیکٹر ہو کسی باپ کا بیٹا بہت بڑا قابل ہو مگر بہاوتین پور میں رحمتوں کی برسات کسی باپ کا بیٹا کسی باپ کا بیٹا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گاؤں میں جو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے سرکار بہاوتین کے کھاں کا ہو رہی ہے اس لیے برسات ہو رہی ہے رحمت کی اس گاؤں میں سرکار بہاوتین رہی ہے اس گاؤں میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اس لیے آپ پر بھی کرم ہو رہا ہے آپ کے پڑوسی پہ بھی کرم ہو رہا ہے پورے گاؤں پہ کرم ہو رہا ہے پورے عقیدت مندوں پہ کرم ہو رہا ہے جتنے لوگ سرکار کے دیوانے ہیں سب پہ کرم تو بتائیے سرکار کی وجہ سے آج سرکار نہ ہوتے تو اس گاؤں کو کون جانتا سرکار نہ ہوتے تو آج زمزم فتے پوری آتے حسن نواز آتے وہ ہے میرے سرکار بہاوتین آپ کی طربت پہ یہ غلام عدب کے ساتھ کڑا ہو کے آپ کو سلام کرتا ہے اے سرکار آپ نے اپنی جگہ اس بھرتی کو چھن لیا اے میرے سرکار آپ کے قدم کی برکت سے اس دیار پہ رفقی برسات رحمتوں کی ہو یہ سرکار کا کرم ہے کہ اس دھرتی کو سرکار نے اپنے لیے چھن لیا ہے اس جگہ کو سرکار نے ممتاز بنا دیا ہے اس جگہ کو سرکار نے اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ جہر دیکھو بہاوتین پور کا چرچہ ہو رہا ہے جہر دیکھو چرچہ ہو رہا ہے جہر دیکھو بات ہو رہی ہے بہرکب میں کہنا یہ چاہتا ہوں پیارو بزرگوں سے پیپنا محبت کیجئے اللہ والوں سے محبت کیجئے اللہ والوں کے طرف پہ جائیے جب بھی جائے کیجئے فاتحہ پڑھنے عدب سے چار قدم پیچھے ہٹھ کے فاتحہ پڑھئے عدب کے ساتھ ان کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے مولا تیرے محبوب وہ اپنی دعا کی مقبولیت کے لئے میں نے وسیلہ بنایا ہے اے مولا اپنے اس محبوب بندے کے سطحے میں میری تمناہوں کو پری برما میری دعا کو قبول کر لے میرا ایمان ہے کہ پروردگار عالم کا آپ پہ فضل ہوگا آپ کی تمناہیں پوری ہو جائیں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گے چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کے دل کو نہیں دو دعائیں رد نہیں فرماتا مولا وہ تو قریم ہے نا کیسے رد فرماتے گا اس لئے پہ اپنا محبت کیجئے ہم لوگ خوش نصیب ہیں خوش نصیب ہیں ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں اللہ والوں کے ماننے والے ہیں اور یہی محبت یہی عش ہمیں میدان محشر لے کھا یہی پیار ہمیں کام آئے گی یہی محبت ہمیں کام آئے گی اس لئے پیارے اس عشق کے ساتھ زندہ رہے کوئی بہ روپیہ اگر بہکانے کی کوشش کرے تو آپ سیدھا کہیے کہ ہڑ جاؤ یہاں سے ہم تیری بات نہیں سنیں گے ہمیں جتنا سننا تھا ہم سرکار بہاودین سے سن چکے ہیں سرکار کے پیغام کو ہم سن چکے ہیں یہ تو سرکار ہی کا کرم ہے کہ بہاودین پر رہے ہیں یا دلی بومبے کلکتہ یا فارک انٹری ملک یا بیرونی ملک سرکار بہاودین کا دیوانہ جب اس گاؤں سے جاتا ہے نا میرا ایمان بولتا ہے سرکار کی نظر آپ پہ ہوتی ہے سرکار کی نظر آپ پہ ہوتی ہے سرکار کی نظر جب آپ پہ ہوتی ہے تو نظر سرکار کی ہوتی ہے کرم پروردگار کی ہوتی ہے کرم پروردگار کا ہوتا ہے اس لئے پیارے اس سلسلے کو اس رشتے کو مضبوط بنایئے اہرے گہرے سے بچ کے رہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حقہ سمجھنے کی بالخصوص مسلکِ عالی حضرت سمجھنے کی اس پہ چلے کی توفیق ہدا فرمائے سرزور سے بولی آمین اور محبت سے بولی آمین پورا مجمع جی لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیئے مذہبِ اسلام ایک ایک ہاتھ اٹھنی چاہیے ورنہ زمزم صاحب کھڑے نہیں ہوں جہاں ہے دیکھئے بلکل آپ سے امین وعدہ کیا مومن کا وعدہ جو ہوتا ہے نا بہت سید ارہ تیار بلکل تیار ہے اس لئے ایک ہاتھ امانداری کے ساتھ اٹھنی چاہیے بلکل امانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں اٹھا یہ بولیئے مذہبِ اسلام سنی جنتی مسلمان مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ حضورتاجو شریع فیضانِ سرکار بہاوتین شاہ اولماءِ کرام ہم زندہ بات آپ سب زندہ بات وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمہ موسیقی موسیقا موسیقا